سبھی کے چاہت والا آئین ڈی ٹوڈے کا سارا اسٹاپ بھی حضرت قبلہ کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی کوششوں کو خبول فرماتے ہوئے ان کی مغفرت کرے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہے یہ خبر بڑے افسوس کے تحت دی جا رہی ہے کہ شہر حیدرباد کے حسینی علم علاقے میں واقع مشایقین گھرانے کے چشم و شراغ مشہور زمانہ شہزادہ غوث العظم قطیب دکن پیر و مرشد حضرت سید قاظم پاشا قادری الموسویب والجیلانی قبلہ نے مختصصی علالت کے بعد آج شہر حیدرباد کے کیر ہاسپٹل میں دائی اجل کو لبے کہہ دیا جس کی وجہ سے سارا ماحول غم کے عطاہ سمندر میں ڈوب گیا یہ خبر آنن فانن بجلی کی طرح چاروں طرف پھیلی اور حضرت قبلہ کے چانے والوں کا ایک جمع غفیر بنا ماحولیاتی ایتیاتی تدابیر کا قیال کی ہوئے حضرت کے دیدار کے لیے امڈ پڑا اور اس طرح سے شمائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والوں کا ایک والہنہ قلوس سماج کے سامنے آیا حضرت کے وسال پر شہر ریاست اور ملک کے سیکڑوں دانشور سیاسی لیڈرز سماجی خدمتگار اور خاص طور پر ملک و بیرون ملک کے بہت سارے مشایقین عزام نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور قراج عقیدت پیش کی اس موقع پر سبی کے چاہت والا آئین ڈی ٹوڈے کا سارا اسٹاپ بھی حضرت قبلہ کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی کوششوں کو خبول فرماتے ہوئے ان کی مغفرت کرے اور لوائقین و مریدین و متقدین اور سبی چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا کرے آمین حضرات یہ خبر بہتی افسوس اور ان جو غم کے ساتھ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے شہزاد حضور غوث العظم خطیب دکن حضرت علماء سید قاضی پاشا خادری صاحب قبلہ الموسیوی الجیلانی کا آج صبح انتخال ہوا حضرت کے انتخال سے سارے مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی بالخصوص سنت الجماعت میں ایک ایسی غم کی لہر ہے جس کو بتانا بھی بہت مشکل ہے حضرت کے وسال سے حضرت کے انتخال سے سنت الجماعت کا ایک ایسی عظیم نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی مشکلی نہیں میرے نزدیک ناممکن ہے حضرت کی خدمات حضرت کی خطابت جو رہی ہے اس کا بدل ملنا موجودہ دور میں بہت مشکل ہے حضرت نے اپنی زندگی کا اسی فیصد حصہ تبلیغ دین اور سنت الجماعت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کا اسی فیصد حصہ وقف کر دیا اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں سنت الجماعت کی تبلیغ کے لیے آپ زندگی بھر کام کرتے رہے حضرت کی نماز جنازہ آج رات دس بجے درگہ حضرت موسیٰ خادری رحمت اللہ علیہ قرآن پول میں ادا کی جائے گی اور حضرت کی تدفین بھی وہی پر عمل میں آئے گی حضرت کے انتخال سے سنت الجماعت کا ایک بہت بڑا عظیم نقصان ہوا کیونکہ حضرت کی جو شخصیت تھی وہ سنت الجماعت کا ایک عظیم اساسہ ہے ان کی پردہ فرمائی کے بعد ان کی کمی کو پورا کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ حضرت کے خطابات جو ہوتے تھے کئی لوگ اپنے اخیدے کی اس خطابات کے ذریعے اصلاح کر لیتے تھے حضرت کا اندازہ ساتھا بحرال اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کی نماز جنازہ آج رات دس بجے درگہ حضرت موسی خادری پرانا پوری حسنی علم میں ادا کی جائے گی اور حضرت کی تقفیم بھی وہی فرمائے میں آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینوو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل حیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 984971 5954 ٹاپ